ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں اور فرمایا کہ بے حیائی سے بچو بے غیرتی جس معاشرے میں بے حیائی بے حیائی آتی ہے زنہ آتا ہے زنہ آتا ہے نسل تباہ و برباد ہو جاتا ہے خاندان ٹوٹ جاتا ہے خاندان بکھر جاتا ہے ہمارے مسائل اور ہیں ہماری پریشانی ہے ہماری بددیانتی کھوٹ جھوٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی سسٹم پھر بھی موجود ہے لیکن یورپ تباہ ہو چکا ہے مغربی ملک تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے وہ نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیوی ہے وہ انتہائی کرب کا شکار ہے میرے ڈاکٹر ملا امریکہ سے آیا وہ تھا رائیونڈ ملا میں نے کہا تم کسی اس کے ڈاکٹر میں بچوں کا ڈاکٹروں نفسیاتی مریض میں نے کہا ہے بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کہ اتنے مریض ہیں کہ میری لسٹ چھ مہینے بعد ڈیوٹ ملتی ہے میری لسٹ میں چھ مہ بعد اس کا نمبر آتا ہے اتنے مریض ہیں لائیں میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہا ماں باپ نہیں ہے باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے بائی فرنڈ ہے جب وہ حمل ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا وہ کسی اور لڑکی کو لے لیتا اکیلی لڑکی بچہ جنتی ہے پھر اس نے جاب کرنی ہے اپنا گھر چلانا ہے تو بچوں کو چھوڑتی ہے وہ کیرنگ بنے ہوئے ہیں ہاؤس جہاں یہ پورا کربار ہے کہ بچوں کو وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ وہاں بچے کے پاس ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے بہن نہیں ہے بھائی نہیں ہے وہ آنکھ کھولتا ہے تو غیر معنوس ماحول میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں جہاں یہ بی بی کیرنگ بنے ہوئے ہیں سینٹر وہاں دیواروں کے اوپر فوم لگا ہوا ہے چونکہ بچے ٹکرے مارتے ہیں دیواروں میں اپنا سر پھار لیتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ تباہ معاشرہ ہے کہ وہاں بڑے کی زندگی نہیں ہے جوان کی زندگی نہیں ہے عورت کی زندگی نہیں ہے مرد کی زندگی نہیں ہے اور یہ وہ یہاں تک پہنچے بے حیائی عورت کو ننگا کیا تباہ ہو عورت کو مرد کے ساتھ بٹھایا تباہ ہو میرے رب نے حد فاصل کرا عورت الگ جنس ہے مرد الگ جنس ہے عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے مرد کے لیے بازار کی زندگی ہے جب تم بڑے دانشور بنو گے اور ایک ڈیسک پن کو بٹھاؤ گے تو بے حیائی آج کی یونیورسٹیوں میں جو کلم کھلا میں زبان سے کیسے کہوں اپنا ہی پیٹ ننگا نے کہا کیا مطلب ہے بے پردگی آوارگی مکس گیدرنگ عورتوں کے چھوٹے کپڑے اور اب جسم کو ننگا کرنا نمائش کرنا یورپ کی عورت بیشاری کو تو پتا نہیں ہے وہ نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے وہ وہ ایک ٹیشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے مغرب کی عورت انتہائی مظلوم ہے دیکھنے میں وہ نظر آ رہا ہے آزادی نہیں ہے اللہ کی قسم کرب ناک زندگی ہے کرب ناک زندگی اس لڑکی کا کیا حل ہوگا جو گیارہ سال کے عمر میں اپنا خوان ڈھونڈنا شروع کرے اور بیسیوں نوجوان اسے استعمال کر کے پھینکتے چلے جائیں پھینکتے چلے جائیں اس کی کیا زندگی ہوگی اور اس نوجوان کی کیا زندگی ہو جو جو بیوی کی تلاش میں دھکے کھا 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 مر جائے اور اسے کوئی وفادار لڑکی نہ ملے عورت کو شہر نہیں ملتا مرد کو بیوی نہیں ملتی اس لیے وہاں کی نسل گھٹ گئی ہے تو میرا رب کہتا ہے لا تقربو لا تقربو کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بدکاری کو ہوا دیتی ہیں وہ ہے مرد عورت کا کھلا اختلاف عورت کی بے پردگی اور عورت کا کپڑوں سے باہر آ جانا مرد پورے کپڑوں میں اور عورتیں ٹانگیں ننگی کرتی جا رہی ہیں رانیں ننگی کرتی جا رہی ہیں بازوں ننگی کرتی جا رہی ہیں کوئی تو اکل کی بات ہو یہ شیطان نے عورت کو الٹے راستے پر چلایا اور اس نے اپنے عزت بھی گما دی عصمت بھی گما دی اور اپنا مقام اور مرتبہ بھی گما دی موسیقی موسیقی